اسلام علیکم دوستو دوستو فسٹ ورلڈ وار میں ویسٹرن فرانٹ پر جرمن فورسز لکسم بارگ اور بیلجیم پر قبضہ کر چکی تھی پیرس ان کی نشانے پر تھا لیکن ایسٹرن فرانٹ پر صورتحال بلکل مختلف تھی وہاں جرمن سرزمین پر رشین فورسز کا حملہ جاری تھا اور حملہ اول روسی فوج تعداد اور طاقت دونوں میں کہیں زیادہ تھی تو انہوں نے جرمنی کا بارڈر پار کر لیا دوسری طرف جرمن کمانڈرز کبرا کر اپنی ہائی کمانڈ کو دعائی دے رہے تھے کہ ہمیں بچا لو ہم اس سفید ریچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوستو جرمنوں کے لیے یہ دو اینڈ ڈائی سیچویشن تھی انہیں ہر قیمت پر اپنے وطن کا دفاع کرنا تھا تو کیا جرمن فورسز سفید ریچ کو روک پائیں گیلی پولی کے محاذ پر کمزور عثمانی سلطنت نے سپر پاورز برطانی اور فرانس کی مشترکت طاقت کا مقابلہ کیسے کیا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے دوستو روس جس جرمن صوبے پر حملہ کر رہا تھا وہ ایسٹ پروشیا کہلاتا تھا اور ریشن ایمپائر کے بارڈر پر واقع تھا لیکن جرمن ہائی کمانڈ کا اندازہ تھا کہ روسیوں کو اس پر حملہ کرنے میں کم از کم چھ ہفتے لاک جائیں گے اور اتنی دیر میں ہماری فورسز آن ویسٹرن فرنٹ پیرس پر قبضہ کر کے اتحادی فوجوں کا بھرکس نکال چکی ہوں گی اس کے بعد ہم اپنی فورسز کو ایسٹرن فرنٹ پر روس کے مقابل لے آئیں گے اور اس طرح روس جرمنی کے خلاف کوئی بڑی جنگی کاروائی نہیں کر سکے گا تو اس حکمت عملی کے تحت ایسٹرن پروشیا کے دفاع کے لیے بہت تھوڑی فوج دیانات کی گئی تھی زیادہ تر فوج کو ویسٹرن فرنٹ پر بیلجیم اور فرانس کے لیے بھیج دیا گیا تھا دوستو آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ جرمنوں نے شیلفن پلین کے تحت بیلجیم کی طرف سے فرانس پر حملہ کیا تھا تاہم یہ حملہ ناکام رہا تھا اور جرمن فورسز پیرس پر قبضہ نہیں کر پائی تھی تو شیلفن پلین کی طرح ایسٹرن فرنٹ پر بھی جرمنوں کی کلکولیشن فیل ہو گئی اور وہ اس طرح کے روسیوں نے چھ ہفتوں کے بجائے ماز دو ہفتوں میں اپنی فوج کو ایسٹ پروشیا کے محاذ پر جمع کر لیا تو اب جرمنوں کی ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار فوج کے مقابلے میں روسیوں کے پاس چار لاکھ سولہ ہزار فوجی تھے روسیوں کا جنگی پلین بھی بہت ہی زبردست تھا روسیوں نے اپنی فوج کو دو حصوں فسٹ آرمی اور سیکنڈ آرمی میں تقسیم کر دیا تھا فسٹ آرمی کی کمان جرنل رین ان کیمیف کر رہے تھے اور اس آرمی نے مشرق کی طرف سے ایسٹ پروشیا پر حملہ کرنا تھا جبکہ جرنل الیکزینڈر سیمسنو کی کمان میں سیکنڈ آرمی نے جنوبی سائڈ سے حملہ آور ہونا تھا روسیوں کا پلین یہ تھا کہ پہلے فسٹ آرمی ایسٹ پروشیا کے دارالحکومت کونز بارک کی طرف پیش قدمی کرے گی اور جب جرمن فوجیں اس کے مقابلے پر آ جائیں گی تو سیکنڈ رشین آرمی جنوب کی طرف سے جرمنی میں داخل ہو کر جرمنز کی بیک سائڈ سے کونز بارک پر قبضہ کر لے گی اس کے بعد جرمن فورسز ان دونوں رشین فورسز کے درمیان پھنس کر یا تو تباہ ہو جائیں گی یا پھر ہتھیار ڈال دیں گی اب دوستو روسیوں کا پلین تو بہت زبردست تھا تاہم اس میں ٹریننگ کی خامیہ تھی اور وہ یہ کہ روسی فوج اس لڑائی کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی دوسرا یہ کہ وہ اس علاقے سے بھی اچھی طرح واقف نہیں تھے روسی فسٹ آرمی اور سیکنڈ آرمی کی پوزیشنز کے درمیان میں بہت سی جھیلیں بھی تھی جنہیں میسورین لیگز کہا جاتا تھا تو ان جھیلوں کی وجہ سے یہ دونوں فوجیں وقت پڑھنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ فسٹ اور سیکنڈ آرمیز کے کمانڈرز جنرل پال اور جنرل سیمسنوف ذاتی طور پر ایک دوسرے کے سخت خلاف بھی تھے یہ پرفیشنل جیلسی تھی یا معاملہ کچھ اور تھا لیکن دونوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا امکان بہت کام تھا ان سب کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ روسی کمانڈرز کے پاس اپنی فورسز سے رابطے کا کوئی خفیہ نظام موجود نہیں تھا یعنی وہ کورڈ ورڈز میں ایک دوسرے کو پیغام نہیں بھیج سکتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر فوجی دستے کے پاس وائرلس کمیونکیشن کی جو کورڈ بک تھی وہ باقیوں سے مختلف تھی یعنی یہ بھی ایک ٹریننگ کی خامی تھی چنانچہ روسی کمانڈرز نے تحق کیا کہ وہ وائرلس پر سیتے سیتے پیغامات بھیجیں گے سو جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو جرمن اپنے وائرلس سرس پر بھی یہ ساری گفتگو سن لیتے تھے اور منصوبہ جان جاتے تھے بہرحال ان سب مسائل کے باوجود روسیوں کو تعداد کا ایڈوانٹیج بہرحال ضرور تھا چنانچہ شروع کے چند روز تو ان کا حملہ بہت ہی کامیاب رہا اور فرسٹ آرمی پندر آگست کو جرمن بارڈر پار کر کے ایسٹ پروشیا میں داخل ہو گئی دوستو ان کے مقابلے پر جرمنز کی ایٹھ آرمی تھی جس کے کمانڈر میکسی میلین پریٹ ویڈز تھے تو روسیوں نے سترہ اور پھر بیس اگست کو دو بار جرمن فورسز کو شکست سے دوچار کیا اور اس دوران جرمن کمانڈر پریٹ ویڈز کو یہ انٹیلیجنس اطلاع بھی مل گئی کہ روسیوں کی سیکنڈ آرمی بھی جرمنی میں داخل ہو چکی ہے سو انہوں نے برلن میں جرمن ہائی کمان کو پیغام بھیجا کہ میری فوج دشمنوں کے گھیرے میں آنے والی ہے مجھے ایسٹ پروشیا خالی کرنے کی اجازت دی جائے لیکن جرمن ہائی کمان نے ان کی بات ماننے کے بجائے انہیں برطرف کر دیا اور ان کی جگہ جرمنی کے دو منجیوے کمانڈرز کو ایسٹ پروشیا بھیج دیا اور دوستو یہ نئے کمانڈرز تھے ہینڈن بارگ اور لوڈن ڈوف 68 سالہ ہینڈن بارگ تو ریٹائرڈ ہو چکے تھے لیکن اس اہم مارکے کے لیے انہیں خاص طور سے ڈیوٹی پر بلایا گیا اور لوڈن ڈوف اس وقت ویسٹ ان فرنٹ پر تیاندات تھے بیلڈیم کے شہر لی ایج پر قبضے کی یہ لڑائی کہ جس کے متعلق ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہیں وہ بھی ایمی کی کمان میں لڑی گئی تھی اور اس جنگ میں جرمنوں کو فتح ملی تھی اور وہ لی ایج پر قابض ہو کر فرانس کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تھے تو دوستو اس اہم جنگ کے فاتح لوڈن ڈوف کو ہینڈن برک کا چیف آف سٹاف یعنی ان کا اسسسنٹ بنا کر ایسٹ پروشیہ بھیج دیا گیا تو یہ دونوں کمانڈرز جب ایسٹ پروشیہ پہنچے تو ان کی ملاقات ایک ایسے جرمن افسر سے ہوئی کہ جس کے پاس روسیوں کو ہرانے کا ایک زبردست پلان پہلے سے موجود تھا اور یہ افسر ایٹس آرمی کے چیف آف آپریشنز کرنل میکس ہوف مین تھے دوستو ایسٹ پروشیہ میں ریلوے لینز کا ایک زبردست نیٹ ورک موجود تھا تو ہوف مین کا منصوبہ یہ تھا کہ ریشن فرسٹ آرمی کے سامنے موجود کچھ جرمن فوج کو ٹرینوں کے ذریعے ریشن سیکنڈ آرمی کی لیفٹ سائٹ پر منتقل کر دیا جائے اور جب ریشن آرمی آگے بڑھے تو جرمن سے پیچھے سے گھیر کر اس کی سپلائی لائن کاٹ دیں اور اسے تباہ کر دیں تو یہ پلان انہوں نے لوڈن ڈوف اور ہیڈن بارک کو بھی پیش کر دیا دونوں کمانڈرز کو یہ پسند بھی آیا لیکن انہوں نے اس میں کچھ ٹیکنیکل تبدیلیاں کی اور فوری طور پر نافذ کر دیا تو دوستو اب جرمن فوج کا کچھ حصہ ٹرینوں میں بٹھا کر بڑی تیز رفتاری سے ریشن سیکنڈ آرمی کی لیفٹ سائٹ پر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد ریشن سیکنڈ آرمی کی پیش قدمی کے راستے میں بھی جرمن فوجیں جم ہونے لگی اور اس ڈپلائیمنٹ میں جگرافی نے جرمنوں کی بہت ہی مدد کی کیونکہ جرمن فوجی آسانی سے جنگلوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں چھوپ کر ریشن فوجوں کی نظروں میں آئے بغیر ان کے قریب پہنچ سکتے تھے لیکن دوسری طرف ریشن فورسز کے لیے ان جنگوں میں اپنے مختلف یونر سے رابطہ رکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکنڈ ریشن آرمی جب ایسٹ پروشیہ میں داخل ہوئی تو اس کے مختلف دست جنگلوں میں ادھر دربے کھر گئے چنانچہ اب جرمنوں نے سامنے اور سائر سے ریشن آرمی کے مختلف دستوں پر الگ الگ حملے کر کے انہیں گھیرے میں لانا شروع کر دیا جبکہ جرمن فوج کا جو حصہ روسیوں کے لیفٹ سائیڈ پر تھا تو اس نے دشمن کی بیک سائیڈ پر پہنچ کر واپسی کا دروازہ باندھ کر دیا اور دوستو ادھر جرمنز نے فرسٹ ریشن آرمی پر بھی حملے شروع کر دیے تاکہ اس کی پیش قدمی سست کی جا سکے تو جرمنوں کا منصوبہ دونوں جگہ پر کام جاب رہا ریشن فرسٹ آرمی کی پیش قدمی بھی سلو ہو گئی اور ریشن سیکنڈ آرمی بھی ان کے گھیرے میں آنے لگی تو مسلسل چڑپوں کے بعد ستائیس یا اٹھائیس اگست تک ریشن سیکنڈ آرمی کا زیادہ تر حصہ گھیرے میں آ چکا تھا جرمنوں نے اس گھیرے میں آئی فورس کو دو روز تک شدید بمباری کا نشانہ بنایا اور اس گولہ باری میں ہزاروں روسی فوجی مارے گئے اس دوران ریشن فرسٹ آرمی کمانڈرز کی دشمنی اور کچھ اپنی فوجی مشکلات کی وجہ سے ان کی مدد کو بھی نہیں آ سکی اور یوں سیکنڈ آرمی تنہا رہ گئی اور اس کے سپاہ سرنڈر کرنے لگے دوستو اکتیس اگرس تک فوج کے بڑے حصے نے سرنڈر کر دیا سیکنڈ آرمی کی ڈیر لاکھ فورس میں سے ارتالیس ہزار فوجی مارے گئے اور بانوے ہزار گرفتار ہو گئے باز دس ہزار روسی فوجی ہی جان بچا کر روس پہنچ سکے اس کے علاوہ جرمنوں نے پانچ سو روسی توپیں بھی کبزے میں لے لی روسی اسے چھینا گیا جنگی ساز و سمان اتنا زیادہ تھا کہ اسے ساٹھ ٹرینوں میں بھر کر برلند بھیجا گیا روسی کمانڈر الیکزینڈر سیمسونوف گرفتار نہیں ہوئے تھے لیکن وہ شکست پر اس قدر غمزدہ تھے کہ انہوں نے خود کو ریوالور سے شوٹ کر لیا اور اس سب کے مقابلے میں جرمنوں کا جانی نقصان بہت کام تھا محض تیرہ ہزار آٹھ سو تیہتر فوجی ہلاک زخمی جلا پتہ ہوئے تو اب جرمنوں نے سیکنڈ آرمی کو تباہ کرنے کے بعد اس محض سے اپنی زیادہ تر فوج کو رشین فسٹ آرمی کے مقابلے پر بھیج دیا تاہم رشین فسٹ آرمی کو چھر سے تک جرمن علاقے میں پیش قدمی کرتی رہی اور دس ستمبر تک وہ کنیتز بارک کے قریب پہنچ گئی تھی تاہم جرمنوں نے شدید حملے کر کے اسے بھی پیچھے تکیل دیا اور اگلے چند ماہ بھی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا دوستو فروری انیس سو پندرہ تک تمام روسی فوجیں ایسٹ پروشیہ سے نکالی جا چکی تھی جرمنوں نے اپنے ملک کا کامیاب دفاع کیا تھا اس جنگ کو بیٹل آف ٹینن بارک کا نام دیا گیا تھا جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریبی قصبے کا یہی نام تھا اور اس فتح پر چاندی کا ایک جادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ جس میں دکھایا گیا کہ ہیڈن بارک تلوار اٹھائے کھڑے ہیں اور روسی ریچ ان کے قدموں میں پڑا ہے ٹینن بارک کے اثرات بہت ہی گہ رہے تھے اس جنگ کے بعد ایسٹ پروشیہ میں جرمن ایک ناقبل شکست طاقت بن گیا لیکن ان کے اتحادی آسٹرو ہنگیرین امپائر روسیوں کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا فسٹ ورلڈ وار میں روسیوں نے آسٹریانز کو ایک ایسی شکست دی کہ ان کی ٹینن بارک میں ہارنے کی رسوائی کچھ کم ہوئی اور یہ جنگ آسٹریان علاقے لیمبرگ میں لڑی گئی تھی دوستو لیمبرگ شہر جو آج اوکرائن میں واقع ہے یہ فسٹ ورلڈ وار کے وقت آسٹریہ کے صوبے گلیشیا کا دارالحکومت تھا تیس اگست سے گیارہ ستمبر انیس سو چودہ تک گلیشیا کے محاذ پر روسیوں اور آسٹرین فورسز میں زبردست جنگ ہوئی ایسی جنگ کہ کئی جگہ تو تلواریں بھی چلیں اس لڑائی میں کم از کم ایک لاکھ آسٹرینز مارے گئے دو لاکھ بیس ہزار زخمی ہوئے جبکہ ایک لاکھ فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا اس کے مقابلے میں روسیوں کے ڈیر لاکھ سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ گرفتار ہونے والے چالیس ہزار تھے تو اب اس جنگ کے نتیجے میں لیمبرگ پر روسی قبضہ ہو گیا تھا اور یہ آسٹریا کے لیے بڑی ذلت عمیز شکست تھی تو اس ہار پر آسٹرین فیل مارشل فرانس کنارڈ نے کہا کہ اگر آج فرانس فارڈینڈ زندہ ہوتے تو مجھے گولی مار دیتے یہ فرانس فارڈینڈ آسٹریا کے وہی والیہ تھے جن کے قتل کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو خیر دوستو لیمبرگ کی فتح نے روسیوں کے حوصلے بلان کر دیئے وہ اور آگے بڑے اور لیمبرگ کے مگرے میں تقریبا چانوے کلومیٹر دور ایک شہر پر زائی مائسی کا محاصرہ کر لیا لیکن اس شہر اور اس کے اردگرد کے مختلف راستوں پر کئی حفاظ دی کلے موجود تھے اور ان کلوں میں بیٹھ کر تقریباً ایک لاکھ سے زائد آسٹرین فوجیوں نے روسیوں کا کئی ماہ تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اس شہر کے حفاظ دی کلوں پر قبضے کے لیے بڑی سخت لڑائیاں لڑی گئیں سپائی تلواروں اور سنگینوں سے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے شہر کا محاصرہ سولہ ستمبر 1914 سے 22 مرچ 1915 تک جاری رہا یعنی تقریباً 133 دن اور اس دوران روسیوں کی شدید ممباری سے شہر کا بڑا حصہ ملبے کا ٹھیر بن گیا کئی کلے بھی بری طرح تباہ ہو گئے جب مزید مضامت بس سے باہر ہو گئی تو آسٹرین ارمین نے سرنڈر کر دیا کہتے ہیں کہ جب اس ایک اور شکست کی اطلاع آسٹرین شہنشاہ کو ملی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یوں دوستو روس کی آسٹریا کے محاصر پر انیسو پندرہ کے شروع میں ایک فاتحانہ مارچ کی صورتحال تھی لیکن یہاں سے حالات پلٹنے لگے کیونکہ آسٹریا کا اتحادی جرمنی اسے بچانے پہنچ گیا اور یہی وجہ تھی کہ جولائی انیسو پندرہ میں روسی فوج نے ہر مہا سے پیچھ ہٹنا شروع کر دیا تاکہ بہتر پوزیشن لی جا سکے اس پسپائی کو گریٹ ری ٹریٹ کا نام دیا گیا تو اس پسپائی کا فائدہ اٹھا کر آسٹریا نے نہ صرف یہ کہ اپنا زیادہ تر علاقہ واپس لے لیا بلکہ جرمن اور آسٹرین فوجوں نے رشین امپائر کا ایک بڑا حصہ بھی قبضے میں لے لیا تو اس طرح انیسو پندرہ صرف آسٹریا اور جرمنی کے لیے نہیں بلکہ ان کے تیسرے اتحادی آٹمن امپائر کے لیے بھی کامجابیوں کا سال ثابت ہوا دوستو عثمانی سلطنت نومبر انیسو چودہ میں فسٹ ورلڈ وار میں شامل ہوئی تھی عثمانیوں کے اس اقنام کی فوری وجہ یہ تھی کہ بریٹش نیوی کے وزیر ونسٹن چرچل نے دو ترک بیری جہازوں پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا یہ جہاز عثمانیوں نے برطانیہ سے بنوائے تھے اور ان کی پوری قیمت بھی ادا کر دی تھی لیکن فسٹ ورلڈ وار شروع ہوتے ہی چرچل نے ان جہازوں پر قبضہ جمع لیا ایک جہاز کو ایچ ایم ای سیرن کا نام دے کر بریٹش نیوی کے حوالے کر دیا گیا جبکہ دوسرا جہاز جو پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا اس کے پرزے کہیں اور استعمال کر لیا گیا برطانیہ کے اس غیر قانونی اقدام نے ترکی کے خوش اڑا دیئے دوستو ترکوں نے ان جہازوں کے لیے عوام سے چندہ جمع کیا تھا تو اس بدعہدی پر ترک عوام بھی برطانیہ کے خلاف ہو گئے لیکن اس کی کمی پوری کرنے کے لیے جرمنی نے اپنے دو بیری جنگی جہاز گوئے بن اور برسلاؤ ترکی کے حوالے کر دیئے جو ترکی اور جرمنی ایک دوسرے کے قریب آگئے اور گیارہ نومبر کو عثمانی خلیفہ محمد فائیو نے الائیڈ پاورز برطانیہ فرانس اور روس کے خلاف جہاز کا اعلان کر دیا لیکن ترکی کو سبق سکھانے کے لیے الائیڈ پاورز نے بھی اس کی علاقے گیلی پولی پر حملے کا منصوبہ بنا لیا دوستو یہ منصوبہ بھی ونسٹن چرچل نے تیار کیا تھا گیلی پولی درہ دانیال کے کنارے پر واقع تھا اور اگر الائنز اس پر قابض ہو جاتے تو ان کے جنگی جہاز جہاں سے بہ آسانی گزر کر ترک مرکز کو ستنطنیہ پر قبضہ کر سکتے تھے اور یوں ان کے لیے باسفورس سٹریرز کے ذریعے بلیک سی تک کا سارا بیری راستہ کھول جانا تھا جس کے بعد وہ اپنے اتحادی روز تک اصلہ اور سامان پہنچا سکتے تھے اس کے علاوہ وہ مشرق کی طرف سے جرمن اتحادی بلگاریا پر بھی حملہ کر سکتے تھے اور پھر بلگاریا کے ساتھ یونان اور رومانیا پر دباؤ ڈال کر انہیں بھی جرمنی کے خلاف جنگ پر مجبور کر سکتے تھے یعنی اگر یہ منصوبہ کامیاب رہتا تو آخر میں برطانوی اور فرانسیسی فورسز یونان اور رومانیا سے مل کر مشرق کی طرف سے جرمنی اور آسٹریا پر بھرپور حملے کر رہی ہوتی جبکہ ویسٹرن فرانٹ پر تو وہ پہلے ہی جرمنوں سے لڑ رہی تھی یعنی جرمنی مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ان کے گہرے میں آ جاتا دوستو یہ منصوبہ آن پیپر تو بہت شاندار تھا کیونکہ عثمانی سلطنت ویسے بھی روس اور دیگر ہمسایہ ریاستوں سے جنگوں کے باعث کمزور ہو چکی تھی لہٰذا اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ ان کا منصوبہ فول پروف ہے لیکن ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ کسی لڑائی میں سب سے پہلا قتل پلیننگ کا ہی ہوتا ہے سو برطانی اور فرانس کے ساتھ بھی یہ ہوا ترکوں اور ان کے اتحادی جرمنوں کو دشمن کی ازائم کا پورا اندازہ تھا تو اس لئے جرمنی نے اپنا ایک فوجی مشن لیفٹینٹ جرنل اوٹو لائمن کی کمان میں ترکی بھیج دیا تھا تو اس فوجی مشن کی ہدایت کے مطابق ترکی کی ففت آرمی نے گیلی پولی میں پوزیشن سنبھال لی دوستو اس اسمانی فوج کے کمانڈرز میں لیفٹینٹ کرنل مصطفیٰ کمال پاشا بھی شامل تھے اور وہ ترکوں کی نائنٹ روین کی کمان کر رہے تھے زمینی فورسز کے ساتھ ساتھ ترکی کی نیول فورس بھی ایکٹیب ہو گئی تھی ایک ترک بحری جہاز نسرت نے درہ دانیال میں سمندر کے اندر بارودی سرنگیں بچھا دی تھی تو 18 مارچ 1915 کو بریٹش اور فرنچ نیویز کے سولہ جہاز درہ دانیال میں داخل ہو گئے ان کا مقصد نسرت کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں ہٹانا تھا تاہم درہ دانیال کے دونوں طرف تائینات ترک توپ خانے کی شدید بمباری نے انہیں اس کی مولت نہ دی دوستو اس جنگ میں ایک چھبیس سالہ ترک توپ جی سید علی چوبک نے بہادری کی ایک نئی تاریخ رکم کر دی یہ دلیر جمان جس توپ سے دشمن پر گولے برسا رہے تھے اس میں تین سو پچتر کلو گرام وزنی گولے ڈالے جاتے تھے اور اتنے بھاری بھار کم گولے کوئی عام انسان نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس لیے اس کام کے لیے ایک کرین موجود تھی لیکن سید علی چوبک کی گن سے منسلک یہ کرین خراب ہو گئی جس کے بعد علی چوبک نے یہ کیا کہ وہ خود ہی بھاری بھار کم گولے اٹھا اٹھا کر اپنی گن تک لانے لگے اور خود ہی فائر کرنے لگے دوستو یہ بہادری اور مشکت کا بے مثال مظاہرہ تھا تو انہیں عثمانی سلطنت کی طرف سے گیلی پولی سٹار بھی دیا گیا اور یہ وہ میڈل تھا کہ جو سید علی کی طرح گیلی پولی میں بہادری کے جوہر دکھانے والوں کو دیا گیا تھا مارڈرن ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال کو بھی یہی میڈل ملا تھا دوستو سید علی چابک کی یادگاریں ترکی میں کئی جگہوں پر بنائی گئی ہیں اور ان کے کتبے پر بھی دید بمباری کی وجہ سے الائٹ جہازوں کا عملہ بارودی سرنگوں پر توجہ نہ دے سکا یہ جہاز صرف جوابی فائرنگ میں مصروف رہے اور اس دوران بارودی سرنگوں سے ٹکرانے لگے دوستو اس ایکشن میں دو برطانوی اور ایک فرانسی سی جہاز غرق بھی ہو گئے جبکہ تین کو نقصان پہنچا تو یوں الائٹ پاورز کی پیش قدمی روک گئی اور ان کا بہری بیڑہ درہ دانیال سے واپس لوٹ گیا لیکن دوستو گیلے پولی کے محاذ پر اس ایک بحری بیڑے کے علاوہ بھی بہت سے برطانوی جہازوں کی شامت آتی رہی مطلب دوستو الائٹ پاورشپس ترکی کو کم از کم نیول فرنٹ پر شکست دینے میں ناکام رہے تھے مگر 25 اپریل کو زمینی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا کہتے ہیں کہ ترک کمانڈر مصطفیٰ کمال نے جرمن کمانڈر اوٹلائمند کو بتا دیا تھا کہ دشمن کس جگہ پر لینڈ کر سکتا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ دشمن جا تو کیپ ہیلس میں لینڈ کرے گا یا پھر گابہ ٹیپے میں جرمن کمانڈر نے ان کی بات سے اتفاق تو نہیں کیا تاہم مصطفیٰ کمال کی نائنٹھ روین کو ایسی جگہ تیانات کر دیا گیا کہ وہ ان دونوں مقامات تک بہت تیزی سے پہنچ سکتی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ دشمن نے پہلی لینڈنگی کیپ ہلاس کے مقام پر ہی کی یعنی ٹھیک اسی مقام پر کہ جس کی پیشگوئی کمال عطا ترک نے کر دی تھی آسٹریلیا اور نیزو لینڈ کی فورسز جنہیں اینزک کہا جاتا تھا انہوں نے پہلے لینڈ کیا اور یہ فوجی سائلی چٹانوں پر چڑھتے ہوئے ترک حدود میں داخل ہو گئے تاہم مصطفیٰ کمال کی کمان میں ترک فورسز نے اس لائٹ فورسز کا راستہ روک لیا اور پھر خون ریز مقابلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا دوستو ان لڑائیوں میں مصطفیٰ کمال نے اپنی لیڈر شیپ کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ایک موقع پر جب ترک فوجی میدان سے بھاگ رہے تھے تو یہ مصطفیٰ کمال ہی تھے جو انہیں جوش دلا کر میدان جنگ میں واپس لے آئے اس دوران مزید اتحادی فوجیں بھی وقفے وقفے سے سائل پر اترتی رہی ان میں ہندوستانی اور فرانسیسی فوجی بھی شامل تھے یہ کل چار لاکھ نواسی ہزار فوجی تھے اور ان کے مقابلے میں ترکوں کے پاس تین لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو سپائی تھے لیکن ترکوں نے ہر جگہ اس فوج کا دلیری سے مقابلہ کیا دوستو جنگ کے دوران انسانی ہمدردی کے مناظر بھی دیکھنے میں آئے ایک ترک فوجی نے ایک زخمی آسٹریلین فوجی کو اٹھا کر اس کے ساتھیوں تک پہنچایا اور اس منظر کی یاد میں بلکل ایسے مجسمہ ترکی میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ یادگار بتاتی ہے کہ باترین دشمنی اور جنگوں کے درمیان بھی انسانیت کا زندہ رہنا این ممکن ہے دوستو گیلی پولی کی لڑائی کئی ماہ تک جاری رہی اتحادیوں نے بار بار پینترے بدلے اور ترکی کی دفاعی لائن کو توڑنے کی کوشش کی تاہم ناکام رہے ترکوں کو ایک فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے بلندی پر پوزیشنز لے رکھی تھی اور یہیں سے وہ دشمن کا جائزہ لے کر اسے روک سکتے تھے تو اسی لیے جب اتحادی فورسز گیلی پولی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی تو انہوں نے خندقے کھوڑ لی یعنی یہاں بھی ٹرنچ وارفیر شروع ہو گئی جیسا کہ ویسٹن فرنٹ پر تھی ہاں ایک فرق بہارل تھا کہ اتحادیوں نے ویسٹن فرنٹ کے برقص جہاں پر ٹرنچ وارفیر کو زیادہ طول نہیں دیا کیونکہ وہاں تو الائنز مجبور تھے انہیں ہر قیمت پر پیرس اور فرانس کا دفاع کرنا تھا لیکن گیلی پولی میں لمبی ٹرنچ وار کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ گیلی پولی کے محاذ پر وہ جیت نہیں سکتے جس کا دوسرا مطلب تھا کہ غیر ضروری محاذ پر اتنی طاقت بیکار پڑی رہے گی دوستو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹرنچز میں سولجرز دشمن کی بمباری سے زیادہ بیماریوں سے لڑتے ہیں چنانچہ انہوں نے خاموشی سے اپنی فوج نکالنا شروع کر دی تو جنوری انیس سو سولہ تک الائیڈ فورسز اتنی خاموشی سے گیلی پولی چھوڑ گئی کہ ترکوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور وہ ایسے کہ الائیڈ پاورز نے ڈمی گنز اور ڈمی سولجرز کو اس طرح انسٹال کیا کہ ترک فورسز بہت دیر تک یہی سمجھتی رہی کہ ابھی الائیڈ فورسز جہاں پر موجود ہیں اور جب ترک فورس کو بہت دیر بعد ہی اندازہ ہوا کہ اصل الائیڈ فورس تو جا چکی ہے یہ تو ڈمی گنز اور ڈمی سولجرز ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ الائیڈ پاورز میدان چھوڑ کر ریٹریٹ کر چکی تھی اور دوستو یہ ریٹریٹ اتنا کامیاب تھا کہ الائیڈ فورسز کی صرف دو فوجی زخمی ہوئے اور یہ جنگی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقع ہے دوستو گیلی پولی کی جنگ اپریل نائنٹین ففٹین سے جنوری انیس سو سولہ تک جاری رہی اور تقریباً نو ماہ کے اس لڑائی میں الائیڈ پاورز یعنی برطانی اور فرانس سمیت تمام فورسز کے کل ملا کر تین لاکھ آٹالیس ہزار فوجی حلاق زخمی جو گرفتار ہوئے جبکہ عثمانی فورسز کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا کچھ کہتے ہیں کہ نقصان برابر ہی کا تھا لیکن خیر جو بھی تھا آخر میں نتیجہ یہ تھا کہ اوٹمن ایمپائر کی فورسز نے فتح حاصل کر لی اور گیلی پولی میں شکست کے بعد برطانوی حکومت شدید دباؤ میں آ گئی تو اس شکست کی سزا ویسٹن چرچل کو یوں بھگتنا پڑی کہ جو گیلی پولی حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے تو انہیں نیوی کے وزیر فسٹ لارڈ کے اہدے سے اٹھا دیا گیا اور یوں دوستو انیس سو پندرہ کا سال ایسٹن فرنٹ پر سینٹرل پاورز کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا مگر انہی مہینوں میں ویسٹن فرنٹ پر جرمنوں اور اتحادیوں کے درمیان اسٹیلمٹ برقرار تھا اور اس اسٹیلمٹ کو توڑنے کے لیے جرمنوں نے ایک بڑا اٹیک لانچ کیا اور یہ حملہ پہلے جنگ عظیم کی طویل ترین لڑائی ثابت ہوا یہ حملہ کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا